ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا وہ بھی نوجوان تھے میری عمر کے تھے شاید سولہ سترہ سالے پندرہ سال عمر ہوں گے چند نوجوان بیٹھے تھے تو ہوا کہ ایک صاحب جو خدبہ دے رہتے اور اس خطیب نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سرید پسند تھا ایک قسم کا کھانا جس میں گوش اور روٹی چورکے دالی جاتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا خجر بھی ہوتا ہے اس میں بہت رہے ہیں سرید پسند ہیں سن لیا اس کے بعد دو پہر میں ہوا کھانے کا سیشن سب بیٹھے اب سب ایک دوسرے سے پوچھتے آپ کو کیا پسند ہے آپ کو کیا پسند ہے اب ہم اپنی چوائز بتا رہے اور اگر بات کے ہونے کے ناتے ہم کو نانکلیا پسند ہے دوسرے ایک صاحب بول رہے ہیں ہم کو بریانی پسند ہے بمبائی جی ایک نوجوان سے سوال ہوا تم کو کیا پسند ہے تو وہ بولتا ہمیں کو سرید پسند ہے اب ہم سا پسند ہے کبھی دیکھے کبھی کھائے نہیں تو پھر تم کو کیسا پسند ہے اس نوجوان نے بڑی اچھی بات دی کہا میں نے کبھی کھائے نہ کبھی دیکھا لیکن جب سے خطیب نے یہ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے بس تب سے میری پسند بھی یہی چھائے اب میں نے دیکھا بھی نہیں میں نے کھایا بھی نہیں میں کوئی معلوم بھی نہیں لیکن خطیب نے بولا اللہ کے رسول کو پسند تھا میری پسند ہو گئی ختم اب میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ ہے تا یہ ہے فرمو برداریہ کہ میں نے دیکھا میں نے سنا میں نے عمل کر لیا مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی اور کی بولنے کی